موسیقی اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں تو جیسے کوئی وقت آتا ہے وہ فوراں سے پہنٹرہ بدل لیتے ہیں فوراں سے اپنی کشتیاں بدل لیتے ہیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی انسان وہ ڈوبتی کشتی کا مسافر تو بننا پسند ہی نہیں کرتا کوئی بھی ایسی کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتا جو کہ ڈوب رہی ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نونلک کی کشتی اس وقت ڈوبنے کے در پہ ہے کیونکہ کشتی کی جو ملہ ہے وہ مریم صاحبہ ہے اور مریم صاحبہ کی اگر ہم باندھ کریں تو وہ کشتی کے پیندوں میں صرف سراخ پہ سراخ ہی کرتی جا رہی ہے شاید اب وہ آخری کیل ٹھوک رہے لگی ہے پہلے دن سے میں بات بول رہی ہوں کہ نونلک کا مستقبل وہ ڈاماڈور ہو چکا ہے مستقبل تاریخ ہو چکا ہے کیونکہ جو ابا جی ہیں وہ باہر بیٹھ کے ریکیشن دے رہے ہیں بیٹی یہاں پر ابو بچاؤ محیم چلا رہی ہے بیٹی نونلک کے اندر ہی جو ہے وہ لڑائیاں ڈال رہی ہے گن ڈال رہی ہے پی ٹی ایم کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے جس کو سیاست کی علیف بے نہیں پتا اگر ہم مریم کی بات کریں تو میڈم مریم جو ہے میں نے اکثر دیکھا کہ وہ عجیب و غریب ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے میں لگی رہی ہے کہ ان کا ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ٹائم تو وہاں پر گزر جاتا ہے عجیب و غریب سے ٹویٹ کرنے پر کہ سارے لوگ ہس رہے ہوتے کہ یہ کیسے ٹویٹ کر رہی ہیں تو جو انسان اپنا پورا دھیان ٹویٹ ری ٹویٹ ان چیزوں پر لگا رہا ہو اور وہ بہتے بے فضول سی ٹویٹ کرتی ہیں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تو وہ پارٹی پر کیسے دھیان دے گا اور اگر جو پارٹی میں دھیان دینے کی کوشش کر رہا ہے ان کی پارٹی کے اندر شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بات کریں تو وہ ان سے لڑتی ہیں لڑائی ڈال کے بیٹھی ہوئے ہیں کہ جی وہ ایسا نہیں ہے وہ وزیرعالہ نہیں بنے گا بیٹی کو کنٹرول نہیں کیا جارہا باقی جانب سے تو اس لئے میں آپ کو بول دوں کہ نون لگ کا مستقبل وہ داؤ پر لگ چکا ہے اچھا جی اب نون لگ کا حساب کیا ہے نون لگ کا حساب یہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے اب دیکھیں سیاست میں ایسا نہیں ہوتا کہ میاں بیوی کا رشتہ ہے یا محبت کا رشتہ تو ہر حال میں ہم نے ساری زندگی چلانا ہے ایسا نہیں ہوتا سیاست میں نے آپ کو بتایا جو انسان ڈوب رہا ہوتا ہے کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا اس کی کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتا یہی نون لگ کی اس وقت exactly situation ہے اب بات ہی ہے کہ جب بات جلسیوں کی جلسیوں کی ہوتی ہے جب بات کی جاتی ہے ناب میں پیشی کے حوالے سے تو یہ سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں ابھی زیادہ دور نہیں جائیں گے یہ 26 مارچ کی اب بات دیکھ لیں میڈم مریم نواز نے 26 مارچ کو جانا تھا ان کی پیشی تھی تو ان کے اندر پارٹی کے اندر پی ڈی ایم کے اندر لڑائیاں ہوئی نہیں تھی سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے بیان بازی کی گئی مریم نواز کی جانب سے ٹوئیٹ کیا گیا پھر بلاول بھٹو کا بیان سامنے آیا اس کے بعد پھر انہوں نے سوچا مولانا صاحب بیچ میں آئے کہ پی ڈی ایم تو تباہی کا شکار ہو جائے گی کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر دو بڑی جماعتیں ہیں تو وہ نورلی گول پیپلز پارٹی ہیں جو کہ میرا اگر اپنا پوائنٹ آف یو اگر آپ لیں گے تو یہ ہے کہ دو ایسی پارٹیز جو کہ اگلی دشمن نہیں ہے وہ ایک ساتھ کب تک چل سکتی ہیں جلسیوں کی بات ہوتی ہے نیپ میں پیشی کی بات تھی تو مولانا صاحب نے بیچ میں پڑھ کہ کہیں نہ کہیں ان کی دوستی کرا لی پیچپ کرا لی کہ ہمارا مقصد آپس میں لڑنا نہیں ہے ہمارا مقصد تحریکین صاحب کی حکومت کو گرانا ہے لیکن پھر وہ ہی ہوا نیپ کی تاریخ ان کی کینسل ہوئی پیشی ملتوی ہوئی اب ان کی دوستی ہو چکی تھی یہ نیپ میں جانے کے لیے سارے تیار تھے کہ ہم تو سارے جائیں گے مل کے کافلے کی صورت میں جائیں گے پیپلز پارٹی آئے گی پورا پی جی ایم آئے گا مولانا صاحب جو ہے ریلی کی قیادت کریں گے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ ہم نے اکٹھے کرنے ہم جو ہے عشدادی صاحبہ جو ہے وہ مہا سے جنگ پہ جا رہی ہیں کہ جو ہم سارے مل کے جو ہے وہاں پہ جائیں گے اور نیپ کو ہلا دیں گے گورنمنٹ کو ہلا دیں گے تباہی مچا دیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ساری اب ہوا یہ کہ ان کی دوستی ہو گئی جلسیوں میں جانے کے لیے چوری کو کور کرنے کے لیے نیپ کی پیشی کی حوالی سے لیکن پھر جب آیا سینٹ میں اپوزیشن لیجر کا چناؤ تو پھر میں نے آپ کو ہمیشہ سے یہی بات بولی ہے کہ جیسے ہی بات آتی ہے ایک کرسی کی ایک سیٹ کی یہ دونوں جماعتیں پاگل ہو جاتی ہیں دونوں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ بناو وہ کہتے ہیں ہمارا بندہ بناو اور آپس میں پی جی ایم کے اندر انتشار برپا ہو جاتا ہے اب پھر وہی ہوا اب پی جی ایم کا اتحاد ملتے بھی ہو گیا کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن لیجر کا چناؤ ہو رہا تھا اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ اسی وقت اتحاد دکھاتے ہیں جب ان کی نئیہ ڈوب رہی ہوتی ہے جب ان کے اوپر نیپ کی تلوار ہوتی ہے جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے اب ہم نے چھوڑیاں کیسے بچانی ہیں اس طرح یہ متحد ہو جاتے ہیں جیسا ہی جو ہے کرسی کی بات ہوتی ہے یہ پاگل ہو جاتے ہیں بڑی عجیب سینٹ کا اتحاد ہے فلیکسبل ہے اب آپ کو پتا ہے کہ جی کس طرح سے سینٹ میں اپوزیشن لیجر کا چناؤ ہوا بار بار نون لیگ کہہ رہی تھی کہ ہمارا بندہ ہمارا بندہ یہاں پر الیکٹ ہونا چاہیے پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ دھانت لیگ کی ہے جاتی عمرہ میں نون لیگی اجلاس ہوا ہے جس کی اندرونی کہانی میں آپ کو بتاتی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر پی جی ایم کی پیچ میں چھوڑا گھوم پا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ انہوں نے بڑے شکوے کی ہیں شکوے شکایات کی ہیں کہ جی جب یہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ نون لیگ کا بندہ وہ ہی اس سیٹ کے لیے اہل ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنے گا تو پیپلز پارٹی نے دوگلہ پن کیوں دکھایا دگا آبازی کیوں کیا کیونکہ یہ ساری بات تیہ تھی ان کے مطابق یہ بات تیہ تھی اور پی جی ایم کا مشترکہ جو ہے اتحاد اسی بات پہ تھا کہ جی اب جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں نون لیگ کا بنے گا اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب فیل ویسلہ کیا گیا تھا کہ جی ایسا ہوگا تو پھر یوسف رضا گلانی کیوں بن گیا اب انتشار کا شکار ہوگی اندر پروپلم ہوگی یہ بہت ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہو چکے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 30 سینٹرز کی حمایتی دستختوں کے ساتھ یوسف رضا گلانی نے جو ہے سادق سنجانی کو درخواست جمع کرا دی ہے 21 پاکستان پیپلز پارٹی کے بندے تھے دو این پی کے تھے ایک جماعت اسلامی کا ارکان تھا ان کی حمایت حاصل کی گئی ہے سابق پاٹا کے دو ارکان تھے آزاد گروپ کے چار ممران کی حمایت بھی حاصل کی گئی ہے تو اب دیکھ لیں کہ یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے وہ بن چکے ہیں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اب نون لگ کو تکلیف ہو رہی ہے وہی میں آپ کو بتایا کسی سیڈ کے لئے بات آئے گی تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے جیسی سیڈ پہ بات آتی ہے یہ لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لڑنا مرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب پی ٹی ایم کا اتحاد ہے وہ مغدور صورتحال اختیار کر گئے ہیں کیونکہ نون لگ بار بار الزام تلاشیاں کر رہی ہے کہ چھوڑا گھومپا پی ٹی ایم کی پیچ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیوں ہم نے جب ڈیسائیڈ کر دیا تو انہوں نے ان کا بندہ کیوں بنایا ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارا بندہ بنے سینٹ میں پی ٹی ایم کے مقاصر جد و جہد اور اتحاد کو دھچکہ لگایا ایسا نقبال کی جانے سے کہا گیا کہ اگر اتنی ہی ان کو تکلیف تھی اتنا ہی یہ چاہتے تھے کہ جی ان کو ہی سیٹ کے لئے مر رہے ہیں تو ہمیں خوشی سے بتا دیتے ہمیں کھل کے بتا دیتے ٹھیک ہے تو نواز شریف اور ان کی جو پارٹی ہے خوشی سے جو سیٹ ان کے مو پہ دے دیتی ان کو دے دیتی ان کو دان کر دیتی تو اب اس طرح کے رد عمل جو ہے حسن نقبال صاحب کی جانے سے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کے رد عمل جو ہے اس طرح سے آئے جا رہے ہیں اور اب دیکھیں کھٹائی کا شکار ہو چکی ہے پی جی ایم کیونکہ میں آپ کو پہلے بول رہا تھے کہ پی جی ایم تو کھٹائی کا شکار ہونی ہی ہونی ہے کیونکہ اس کی قیادت اس وقت جو ہے وہ مریم نواز کر رہے ہیں جو کہ اب آخری کیل ٹھونکنا تھا مجھے لگتا ہے وہ کیل بھی ٹھونک چکی ہے مریم نواز اب وہ کشتی جو ہے سراخ پہ سراخ ہونے کے بعد اب ڈوب رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ڈوبنے سے اب کون بچا سکتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ نون لکھ اب ختم ہو چکی ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ نون لکھ کے پاس کھونے کے لئے تو کچھ ہے ہی نہیں نون لکھ بار بار یہ بات کرتی کہ ہمیں یہ سیٹ دے تو ہمیں یہ سیٹ دے تو پھر کہتی ہے ہمیں آپ لوگ سارے جو مل کے استیفہ دے تو استیفہ دینے پر تمہارا کیا نقصان ہوگا تمہارے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں تمہارے پاس کہاں پر حکومت ہے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی استیفہ دے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو اس تیز میں حکومت کر رہی ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو تم تو اپنی گڑ پنجاب سے ایک چیز ایک سیٹ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے اس طرح کی کوئی سیٹ تمہارے پاس نہیں کہ تم کو کہ اگر ہم اسے کھو دیتے ہیں تو ہم جو ہے بڑا مارکہ ماریں گے آپ دیہان سے کام کریں آپ دیکھ کے کام کریں آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ پورا پی ڈی ایم ساری دنیا پورا پاکستان آپ کے ساتھ غلط سمت میں جائے یہ اپنی سوچ آپ کو بدلنی پڑے گی تو آپ نے دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کا اتحا تو چکنا چور ہو چکا ہے ویڈیو کو زیادہ ستہ شیئر کریں تاکہ زیادہ ستہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ یہ ہیں ہمارے ملک کی گندی سیاسی جماعتیں جو کی گلد گھولنے میں مصروف ہیں کام ہوتا وہاں نہیں دیکھ سکتے امید کرتے ہیں ویڈیو پسند آئیے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگا کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نے کے بعد